لَبَّئِكَ اللَّهُمَّ لَبَّئِكَ لَبَّئِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّئِكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَتَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ چوتھا سوال بھی خواتین کی طرف سے ہے احرام کی حالت میں کیا عورت کے چہرے پر پپڑا ہوں نہیں لکھنا چاہیے کیا یہ صحیح ہے؟ دورانِ گفت کو میں نے اشارہ کیا تھا بیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجِ متحارات جب وہ احرام کی حالت میں تھی تو اپنے چہرے کو کھولے ہوئے تھی اور ان کا کہنا ہے کہ جب ہمارے قریب سے کافلے کے لوگ گزرتے تو ہم اپنے دوپٹے کے کپڑے کو چہرے کے اوپر گرہ دیتے تھے وہ دوپٹہ جو ہمارے سر پر ہودا کسی اجنبی انسان کے گزرتے ہو ہم اس دوپٹے کو اپنے چہرے پر گرہ دیتے ہیں اس سے معلوم ہے ہوا کہ اگر اجنبی شخص سامنے نہ ہو تو چہرہ کھول کر کے رکھے گی کیونکہ وہ مسلسل ایک عبادت کے اندر ہے اور کھولے چہرے کے ساتھ میں عبادت کرنا یہ افضل ہے اور اس وقت بند چہرے کے لیکن اگر اجنبی انسان کا وہاں سے گزر ہو رہا ہو تو تو اتنوں سے بچنے اور تمام مسائق اور ذرائع سے اپنے ہاتھ کو بچھانے جس کی ذریعے سے سماج کے اندر قرائیاں پھیٹتی ہیں ضروری اور واجب ہیں اس لئے چہرے کو بند کر لیکن لیکن جو تکلپ لوگوں کے درمیان آ گیا ہے ہے تو وغیرہ لگانے کا کہ کپڑا چہرے کے چمڑوں کے ساتھ کہیں ٹچ نہ ہو جائے یہ تکلپ شریعت نے ہمیں نہیں دی ہے اور دو آیتیں میں نے کچھ دیر پہلے جو پڑی انہی دونوں آیتوں کو دوبارہ سامنے لاتے لیے رب جب کسی کام کے کرنے کا حرم دے تو جیسی انسان کی پہنچ ہو اس پہنچ کے اعتبار سے اس کام کو حجام دیا جائے یہ اللہ رب العالمی ہم سے چاہتا ہے اس طرح کے تکلپات کو بیس میں نہ آنے دیں کسی بھی سعبیہ سے یہ جیسا بکنی ہے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ